لانا منہ ہے خود و خود آجائے ان کی پرواہ نہ کریں اعوذ باللہ من الشریف تعانی وزیب پڑھ لیں اور کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان پر لگ جائے ہیں لیکن گھرمی نہیں ہے انشاءالکہ تو بجاتی تھی اللہ کا نام لیتا ہے تو بہت زیادہ گھرمی آگی آپ تو اٹھو کر لیتے لیں تو اٹھو لگا صاحب ہیں زیادہ نہ کریں آپ ہیں اپنی حمد کا مطابق کر لیں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں دو دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں اس سے کنٹر نہیں آئی ہے اب دنیا میں بھی ٹھائم ہونی لگتا دل نہیں لگتا کبھی کبھی تو بہت جانی ہوتی ہے اللہ اللہ دنیا سے دل لگے ہیں لگے وہ تو لگانا بھی نہیں ہے آپنا دل تو اپنے لگانا بھی نہیں ہے دل تو اپنے لگانا بھی نہیں ہے فاضل والا کی وجہ جس طرح ماں باپ اللہ خیر کرے گا اللہ سے دعائی دعا ہے اللہ پاکی دات اللہ تعالیٰ سہت نسیع اللہ خیر کرے گا مدر کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے پاس ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بہنمائی کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ بس ملتے جلتے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بس انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ ذکر فی الحال زیادہ نہیں تو آپ کو آپ کا لیے کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محباد اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا مکیہ ہم میری بھی پڑھنی میری ساتھ نہیں پڑھ لیے پڑھ لیے جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیے سب کو اجازت ہے نیو مقصد کے لیے پڑھ لیے کریں اللہ اچھا اللہ تعالیٰ تو شکر اللہ آپ بیٹھوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب جزاک اللہ محلنہ اللہ سے سیانت اچھا 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 گرگیا وہاں لفا کرم پرے رہے اللہ اللہ محلنہ فرمائے انشاءاللہ لفا انشاءاللہ یا حافظ یا معید یا حافظ یا معید یہ پڑھ لیں یہ آیت آیت کریمہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ خیف انشاءاللہ مجھے دو ہفتے پہرے ٹیسٹ کروائے تھا مجھے شگر تھوڑا اوپر بتایا گیا دوسری مجھے نظر لگنے کا ڈر ہے ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اللہ اپنی دیکھو اللہ اللہ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے پورا یقین رکھیں کہ یہ اوپر سے پریشانی ہے اور اندر سے یہ جنت کی ٹھنڈی ہواوں سے بھری ہوئی انشاء رہا ہے اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں مسلمان کے لیے تکلیف کا خور ہوتا ہے تکلیف خور ہوتی ہے اگر اللہ اس پر صبر کی توفیت آ فرما دیں یہی تکلیف اس کے لیے اندر سے جنت کی مٹھائی الحمدللہ اللہ بھری جب آخر کی باتوں سے یہ خوصلہ ملتا ہے میرے حرف فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفس خالی نہیں مومن کا کوئی حال نفس خالی نہیں طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعم کو شکر ادا کریں کوئی خلاف حال آجائے صبر اور اللہ پاک بارگاہ میں دعا بس صبر شکر صبر اور شکر دونوں جنت کی راست ہے آپ دیکھ لیں ہماری دنیا میں یہی دو حالتیں گزر رہی ہیں دو حالت یا کوئی خوشی والی حالت ہے یا کوئی تھوڑی بہت تکلیف والی حالت ہے ہر وقت دو حالت میں ہمارا دن گزر ہے اللہ اللہ کوئی درک ہے انہیں دو حالت میں اللہ اللہ ہمارے ہے رضا نعیم اللہ سعید آمد قاسم علی رضا عبدال حیال فرحم تلائے یہ شکر ہیں صبر اور شکر یہ اللہ کے قرب کے دو پر ہیں بس ان پر ہاتھ مارتے جاؤ اور اڑتے جاؤ اللہ اپنی بار گا مقبول فرمائے اللہ اللہ آجاتے ہیں حالات آجاتے ہیں میرے اوپر بھی حالات آتے ہیں حالات کا اثر سپر ہوتا ہے میں بھی کوئی پریشانی خبر سنوں تو دل کے پر اثر ہوتا ہے اللہ اپنی مہدبانی فرمائے لیکن یہ اثر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھرانے کے لیے رب رب کا در نہ چھوٹے ان کی بارگاہ میں جھولی پھلائے رکھ میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے آٹھ دس مہینے پہلے دفعہ سینے کی تکلیف ہوئی ویسے تو دو ڈھائل ساس ہی ہے درمیان میں اللہ کا شکر بہت ہوگئے پھر کچھ تھوڑی سی تو ہسپتار میں بار بار ٹیسٹ کے لئے لیبارٹی میں جانا پڑا تو ٹیسٹ کے لئے خون لیتے اور سوئی چبہ ہوتے سوئی چبہ ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے اللہ تعالی فرمائے شریف باؤ ما جا فی سواب المرض کی پہلی حدیث اللہ طرح نے دل دالی جس سے اللہ طرح نے دل مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالی اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ پرند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں میں کہ بھائی یہ ٹھیکا ہے آخر یہ بھی تو کانٹے کی طرح ہے اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ سواب ملہا ہے انشاء اللہ ٹھیکے کی تکلیف پر بھی یہ سواب ملے گا بلکہ جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی عجر و سواب بڑھ جاتا ہے ہم اللہ ہے چاہے تکلیف میں ہے چاہے ہے اس میں ہے ہائے وائے بھی نکلے ہیں کوئی ہے غیر باقی قرآنے کی آواز آ جائے یا کوئی اور آ جائے وہ تو ہیں وہ سب ہیں انشاء اللہ یہ تکلیف گھڑیاں درجاتی برندی کری ہیں انشاء اللہ اللہ اپنی مہتبانی فرمائے مجھے شوگر تھوڑا اوپر بدلا آپ کا تھوڑا اوپر میرا تو کافی اوپر رہتا ہے مجھے بیس سال سے شوگر ہے اللہ کا شکر ایک جہاں ہوں اللہ اللہ رحمت اللہ نے فرمائے لگے انہیں دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لئے ہوتی ہے باقی شفاة دینے والی دات اللہ تلگی ہے الحم اللہ ہم علاج بھی سن سمجھ کر کر ہم حدیث کی میں آتا ہے اللہ کے بندوں سن سمجھ کوئی بھی علاج ہو جائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنے بارگاہ مقبول فرمائے اللہ مہربانی فرمائے اللہ اپنے بیمار تھے دل کاردہ تھا ہمارے نیک صاحب صاحب مہربانی امدین سادہ مقات لالیا تسلی دیر بار لوگ ایسے ہیں جن کے چاروں وال بند ہیں پھر بھی چل رہے ہیں پھر بھی چلتے رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کے چاروں وال کھلے ہو وہ بھی جا رہے ہیں جب جنادے نہیں کر رہے ہیں ان کو تسلی چلو ٹھیک اپنا علاج رہے ہیں وہ خر کرانے میں کوئی رہی نہیں اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی اللہ دعائی دعائی اللہ افیس رکھے اس کی مہربانی ہے بیماری تکلیف جو اللہ کی طرف سے جو گھڑی آ جاتی ہے بیماری ہے تکلیف ہے پریشانی ساری کوشی کے باوجود پھر کوئی نقصان ہو گیا اللہ کی طرف سے گھڑی آ گئی بس ہر وہ نقصان جس میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخ تک کتنے نفع سے بڑا ہو گیا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی ہے اللہ نہیں یہ دل سے نکال دیں مسلمان کا گھاٹا نہیں مسلمان کا تو نفع نفع ہے نفع میں تو ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق نقصان میں آپ اپنے دل کا امتحان لیں یہ میرا دل اللہ باقی بارگاہ میں یہ فرش یہ بتانی کتنا اللہ قریب اللہ اللہ اپنی محربانی فرمان محب 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 ملنے کے لئے ان کے نقصان ہوا کاروبار نقصان ہوا تو خود ہی کہنے چلو بھائی یہ نقصان ہوا تو اللہ نے آپ سے ملاقات کروا دی رحم اللہ جنہ ہو گی الحم اللہ اور خیر کلمات ٹوٹے پھوٹے جو تھے وہ کہہ دی فرمان جب محصان کہے گ نقصان یہ بھی دیکھ رہا ہوں چلو آپ سے مرغ ہو گئی اپنی محب سے اظہار کر دیں خود تسلیع کلمات گئے ان کا دل بوجھ ہلکا ہو گیا اللہ اپنی میں ہے ہمارے بھائی ہمارے بھائی مولانا حمز صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں جارے ٹوٹے پھوٹے کلمات وہ سنتے رہتے ہیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں انہی باتوں سے اللہ نے ایک صحیح تے پریشان ان کو تسلیح ہوگی اللہ خیر کے کلمات ہوتے ہیں یہ میرے کروں پتہ نہیں ان میں دلوں کتنی مرہم بارکی ہوتی ہے بیٹھتے رہا کریں نیک مجال ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبہ کا نوب بھرک ہے یہ تو آخط میں پڑھ دے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ پی رحمت رہ دیں گے نظر لگنے کا مسئلہ ہے آپ نے بس ماشاء اللہ اللہ قوة اللہ بللہ پڑھ لیا کریں آخری تین سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں بچوں پر نظر لگنے کرنے شاہ ہو اور مزید ہو سکے اول آخر دروش سورة فاتحہ اور چاروں کچھ پڑھ کر دم کر لیا کریں یہ تو ہر بیماری میں کر لیا نبی ملے سواب ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا صلح ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھائی کہیں لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا دوسرے بھائی کہیں لگے یہ وظیفے میں جو اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا اللہ اپنی ہو جاتے ہیں حالات آ جاتے ہیں اللہ آفیت رکھے اللہ حالات کا آنا جو اللہ طرح کی طرف سے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہیں انشاءاللہ بس ان میں اللہ پاک ہم کمزور ہیں اللہ سے آفیت مانی چاہیے ہیں ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ آفیت کی نعمت لگنا لیکن کوئی گھڑی آج اللہ طرح کی طرف سے پھر رب کا دربی نہیں چھوڑ جھولی پھلائے رکھ رکھ رہی ہے اللہ پاک باردہ میں آفیت کوئی الگ ان کی اجازت پھنج مارا الگ معلوم کر لیں بس مل لینا بعد بہر نیغ محصر کے لئے پڑھ لیا کریں میرے دو بیٹے ہیں محمد سعد اور محمد زہد بیٹی رملا آلیہ کے لئے دعا کریں اللہ طلعہ سب کو اللہ قبول فرمائے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے دنیا آخر کیا اللہ خوش نے سب بھر گیا اللہ اللہ آخر ہمارے بچوں بچوں ایک مسئلہ در پیش ہے جو ابھی کوئی حل نہیں نگلا ہم پانچ بھائی ہیں ایک بہن ہیں وہ ہماری ایک بہن کسی کے ساتھ گئی ہے آج تو کوئی معلومات نہیں ہیں بس اللہ پاک بہن جہاں بھی ہوں بس اللہ ان کو آفیت سے رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوڑی حلائے رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی محبانی ایک طریقہ تو مناسب نہیں ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ مسلمان ہیں مجھے صورتحال کا اندازہ نہیں بس اگر نکاح کی شکل ہو گئی ہے بس اللہ نے محبانی فرمادی مزید رہا اللہ یہی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے اندازہ نہیں کیا شکل ہوتی ہے مختلف حالات ہوتے ہیں ہر ایک ہے بعض دفع ایسے ہوتے ہیں دماغ کو جگڑ لیتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا بچی کے بارے میں بچاری اچھی باری نیک بچی یا رکھنا پڑ رہی غلق قسم کے عامل ہوتے ہیں بس بات ایسا ان کا کوئی ہے ان کا ذریعہ کو غلق قسم کے تعبیر لے کر رہے ہیں اور وہ بچوں کا بچیوں کا جماع کو ایسا جگڑ لیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں اللہ 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 اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگام اللہ اپنی حفاظ بہرحال بیٹے بیٹیاں جہاں بھی ہوں اللہ بجائے پہ اور تفصلا کرنے کے ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ اللہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں اللہ ان کو آفیت سے رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے نفس و شیطان کے حملوں سے اللہ معفور رکھے نیک رہوں پہ رکھے اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ سے دعای دعا ہے بچے دعا کرتے رہے ہیں انشاءاللہ وہ جہاں بھی ہیں بیٹی ہیں بچے ہیں جہاں کی علمیہ کے پاس ہیں اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ان کو آفیت سے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور اللہ ملائیں گے آخرتی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا تو ویسی اپنے کنارے پر ہے ابنا ہاں ہر روز جا رہے ہیں ابنا ہاں اللہ اللہ اپنی اہلے میرے حرف فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے صحیح ہیں دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے اللہ ہر غم حلقہ ہو جاتا ہے جب آدمی یہ سوچ لے کہ میں مسافر ہو جاتا ہے اللہ یہ سب چیزیں یہ تو ہر ایک امتحان اللہ اپنی آپ نیکی یہ ہمیشہ رہے گی باقی چیزیں یہ چھڑ جائیں گے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ صاحب کو کئی مرتبہ ختم نبوت کے اجتماع میں دعا کے لئے پڑچی دی آج تک کوئی حل کوئی صورت نہیں بنی کوئی معلومات بھی نہیں اللہ سے دعا ہے بھئی الحمدللہ دیکھو میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جھوڑی پھلانے والوں میں سے ہوں گیا رکھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن میرا کروں ہم سب جھوڑی اس یقین سے پھیلائیں گے کہ ہماری جھوڑی بھر گئی الحمدلہ آپ یہ دیکھیں ہم مانگے ہم اللہ کی نعمتوں کے سموندر میں ٹوبے ہوئے دیں کوئی اور پریشانی دور فرما دیں اللہ اللہ اپنی مہرباری فرما اللہ اپنی بارگا مقبول فرما اللہ اللہ اپنی مہرباری میں بھی جھوڑی بات ایسے گھرے بھی امور ہوتے ہیں گھر بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں میرے ساتھ بھی لگی ہوتی ہیں اگر میں بھی دعا کر رہ ہوتا ہوں بات دفعہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں وہ پہلے قبول فرما لیتے ہیں اور میں یہ تک جھوڑی فلا رکھ ہوں لیکن الحمد اللہ اللہ اپنی مہرباری فرما اللہ اپنی بارگا مقبول فرما اللہ اپنی بارگا مقوی خال نہیں جاتی یہ یقین رکھیں الحمد اللہ جب بھی اللہ مہرباری مانگیں بس پوری امی سے مانگیں انشاءاللہ اور یہ سوچیں جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ملے گا یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے اور پتہ نہیں اللہ کھٹ نہیں رحمت اللہ سر جو میں بھی رکھ رہا شاید پہلے بھی حقیم اور امت حقیم رحمت اللہ فرمائے لگے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا الحمد اللہ اللہ مانگ اللہ مین سے الحمد اللہ راستے میں آتے جائیں کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے خوصلے میں رہیں حمول کاروبار رزاق نہیں کاروبار تو ایک بہانہ ہے دینے والی ذات اللہ تلک ہی آگنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبوط فرمائے اللہ سے آفیت مانی چاہیے ہیں اللہ اللہ پاک پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہوگی آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی آگا جن کے جن کے صدقے میں یہ سارا جہان ہے آگے یہ محفل کن فقان یہ رون کیں آگئی یہ سب بھارے یہ حضور ہی کے صدقے میں ہیں حمد اللہ اور خود حضور کا فرماتی ہیں ہمارے دھر میں دو دو ماہ سے گزرتے تھے دو دو چاند سے گزرتے تھے چولے میں آگلی جنگ تھی یہ حضور کے مبارک حالات یہ ہماری تسلیق لیے ہیں میری امت میں کسی پر یہ حال پیش آئے چلو ان کے لئے میری زندگی میں مہربانی فرمائے مجھے اندادہ ہے پریشانی میں دل دھڑکتا رہتا ہے لیکن یہ شکستہ دل ہے حدیث میں آتا ہے انا اندہ منقصہ اتن قلوب لی اجری یا اگنا اللہ اپنی میں شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں شکستہ دلوں میں یا دل کا ٹوٹنا یہ تو اللہ 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 اپنی مہربانی تو حوصلے میں رہنا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ شیمی میں حدیث شیف ہے جو کسی مسیبہ دا آدمی کو تسلی دے جتنا سواب مسیبہ پر سبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی سواب تسلی دینے والے کو ملے اللہ اپنی بارگاہ ہوگا تو لیکن آپ کی تسلی سے کیا معلوم ان کے دل کو مرحب اللہ 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 اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اللہ سے دعائی دعا ہے اللہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ نوکری کی تلاش میں ہوں تقریبا چونتیس سال عمر ہے نوکری نہیں ملی اللہ پاک روزی کے اللہ وسیلی عطا فرمائے سب کو اللہ پاک نی وسیلی عطا فرمائے کوشی جائی رکھنی اللہ سے مانگت رہیں انشاءاللہ اسباب کوشی کو بھی جائی رکھیں ذہن تو پر بھی دل اور دماغ میں بھی پریشانی ہے خاص کر دو ہفتے ہو گئے نخاص کر دو ہفتے ہو گئے کہ دماغ کے قابل بھی نہیں رہا دماغ کے دوران دل میں خوف ترہا آجاتی ہے چلو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ پاک کی دار بھئی چلو اپنی گھر والی کے ساتھ ملقات وہ بھی چلو ہیں اللہ اس کی بھی حمد دیں گے انشاءاللہ اللہ اپنی میرے میرے استاذ صاحب ہیں ان کی زوجہ کا ٹرانگ کا مسئلہ ہے اللہ ان کو صحت تنسی نصی فرمائے اور ان کے بھائیوں کا کچھ جائدات کا مسئلہ ہے میرے ساتھ ہیں اللہ اللہ ان کے لئے آسانی فرمائے مسئلہ جائدات میں جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں اللہ تعالیٰ مسئلہ اللہ رہی فرمائے لگے کامل انسان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں کا ساتھ کر رہا ہے تحجی پڑھنا آسان تحجی کو بچانا اس سے مشکل کام خطرہ ہے کہیں ان کے پڑھنے میں چلی جائے ساری بات اللہ تعالیٰ اپنی مہربان حدیش میں آتا ہے کسی نے ایک دانک کے بقدر کسی کے دانک کے بقدر جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربان نہیں فرمائے اسی طرح یہ حکومت کا پیسہ یہ بھی امانت ہوتی ہی جارک اللہ خیال لکھنے کی توفی اتا فرمائے اللہ خیال لکھنے کی آدم اللہ تعالیٰ اپنی برکت اسی میں ہے جو تھوڑا ہوتا ہے نیک طریقے سے ہو جائے تھوڑا بھی ہو اللہ اس کو برکت وں سے بھر دیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بار گا مقبول فرمائے والے صحب بیمار ہیں میرے ساتھ ہی اللہ ان کو صحت نصی نصی فرمائے مجھے تشاہد میں وہ برکت ہو ورسول ہو پڑھنے میں ہو کے وعد نکال میں مشکلات پیش آتی ہیں کوئی آسانی فکر مائے چلو کوئی بات نہیں اللہ کو خدا دیں مجھے تشاہد برکات ہوں چلو کوشی کر لی انشاءاللہ کوشی کے باوجوف جتنی میرے ادا ہو جائے اللہ اسی میں انشاءاللہ اسی کوئی اللہ آپ کی رحمت سے نواز دیں انشاءاللہ جیسے ہر ازباللہ لذی اللہ ہتاہوں کے بارے میں آتا میں وہ اشہد نہیں کہتے اسدو کہتے اسدو اللہ اسدو اللہ 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 لیکن جو ان کے اسدو میں جو خلوص تھا میں کرو وہ ہماری لکھوں خلوص نہ ہو جو ان کے آغین اللہ اپنی مہربانی فارسی کا شیر بھی ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے مجالس میں گزرا ہے اللہ ایک مجالس میں تو بہرہ اخلاص سے میرے کرو یہ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی برکت رکھی ہے الحمد اللہ خواب میں میں خواب میں کالے بیل کو دیکھا ہے جو میرے پیسے بھاگ رہا ہے مجھے نقصان نہیں پہنچا چلو بس اعوذ باللہ من الشیطان اقزیم پڑھ لیں انشاءاللہ اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ غوث غطب عبدال اولیاء اکرام کے درجات ہیں ان درجوں میں بڑا درجہ کون سا ہے اور ان میں کیا فرق ہے یہ ایک لمبی تفصیل ہے اس میں بس بھائی اللہ 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 اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک اپنی غار دام قبول برمائے کشا اللہ اللہ کا نظام ہے اپنی احمد سے ہیں انشاء اللہ اب میرے بھی علم میں نہیں ہیں شیئید سیر پڑی تھی اب یاد نہیں آ رہی ہے کسی کو معلوم ہے ان میں کون سا درجہ بڑا ہے آمد 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 مہربانی کتب ہوتا ہے اللہ قبول فرمائیں اللہ اپنے مارغام قبول فرمائیں اللہ دکھائیں یہ درجات ہیں یہ کچھ ان کے ذمہ تکوینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بعض قطب تکوین ہیں اور بعض قطب تشریح ہوتے ہیں شریع امور کے بھی بڑے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالی فریم حلکا فرمائیں اللہ فاکہ دا att ready اللہ تعالیٰ فبول فرمائے لیکن سب کچھ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں یہاں رکھ رہا ہے یہ غیر اختیار کچھ چیزیں ہیں وہ غیر اختیار بس اصل اپنے ارادے اور اختیار سے جو عمل کرنا ہے ترقی اسی سے ہوتی ہے یا رکھنا ہے شیخ خبر جلائی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے اطلب الاستقامت ولا تطلب ولا اطلب کرامت فإن الاستقامت خیر من الف کرامت کہ اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگو کرامت نہ مانگو اس لیے کہ دین پر استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ کرامت غیر اختیاری چیز ہے کرامت کا منعہ ہے عزت اسے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قروب میں جو ترقی کا مدار ہے وہ اپنے اختیار سے شریع اپنے اختیار سے عمل کرنے پر ہے الحمدللہ اس لیے میرے اہلے فرمائے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے لگے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے لہور میں میرا بٹوہ بم ہوا ہے شناتی کار اللہ ہمارے بھائی کے لئے اللہ آسانی فرمائے اللہ خریر تھوڑی بہت لوگ کو تکلیف آگئی ہے لیکن اللہ اس پر بھی عجر عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ اللہ کی طرف سے جو بھڑی ہے باقی اللہ اللہ اس نقصان کی تلافی فرمائے نعم بدل نصیف فرمائے جو ضروری کاؤزات ہیں اللہ 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 پاک پھر حمد سیعت فرمائے الحمدللہ مرض کی تشریف ہو گئی ہے ناف ٹل جاتی ہے کوئی وظیف اور دعا فرمائے اللہ پاک اپنے بھائی کو صحت تنرسی سنواتے ناف ورہ کے کھڑ جانے کچھ علاج ورہ کرتے ہیں میں خال دیسی علاج بھی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے کوئی بھائی ساتھ اسے مل کر ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں اللہ اللہ اپنی محباد آپ دیسی سے علاج کرتے ہیں وہ ناف کا ہم کیسے ہوتا ہے کو ناف کا علاج کیسے کرتے ہیں بھائی شاہر معلوم ہیں کسی کو معلوم کرتے وقت ایک خوف سوال رہتا ہے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں بھائی یہ نہیں کیسے لگا دیا آپ نے اللہ معاف فرما دیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمی لگائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا ہے مخارش حدیش پڑھی نے اللہ کرم کے بہانے بیش ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھ لیں سم مندر کے جہاد کے برابر گناہ کیوں نہ ہوں اللہ سب معاف کر دیں اسی طرح خود توبہ ہے توبہ ایسی چیز ہے بس توبہ نام ہے احساس کا ندامت کا احساس اچھا ہے آنسوں نکلیں پھر بھی نہ بھی نکلیں لیکن ایک دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے آگے بس اللہ طرح سے معافی مالی میں معافی چاہتا ہم کوئی کسی کا حق دینا ہو تو چلو اس کی کوشش کر لی حق ادائی کا ارادہ کر لی اسی نیت پر یہ لگتا کتنا نوا دیں گے اللہ کرتا رہا کردہ ہو بس قردہ ادا کرنے کی فکر ہو نیت ہو اسباب پہ دیدے میں اس کے کوشش بھی ہو اگر ہے اس نیت کے ساتھ اگر موت آگئی تو اللہ یہاں بھی اللہ قردہ کے ادائی کے بند وہ فرمائے برن آخ ختم فی اللہ میا خود اتاریں گے نیت ہو جائے گی ہاں کوئی غلطی گناہ ہوگئے اللہ تو معاف نہیں فرمائے نہیں بس آپ یہ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تلقی رحمت اللہ اللہ تیعسو من روح اللہ فینہ لا اسم من روح اللہ 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 کافرون ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنی ہے انشاءاللہ باقی اسباب جو کوشش ہے وہ جائی رکھنی ہے نیکی سے بچنے گناہ سے بچنے ہی کوشش کرنا اور نیکی میں آگے بڑھنے کی فکر کرنا اللہ 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 قبول فرمائے نیکی قدم قدم پر خانگر سے تشریف لائے اور ہمارے ساتھ جہاں سے ایک قدم نیکی ہے اور ہمارے کتنے بھائی ہیں میں پوچھ ہوں تو سرحہ سے تشریف لائے وہاں کرک سے پہنچے اللہ اللہ فرمائے اور ایسے مہمان دور 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 سے بچارے محمد سے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیک محبت کو خوشیوں سے بھائی رہا اللہ قول فرمائے اللہ تعالیٰ میں چالیس سال عمر ہے میں شادی شدہ شادی شدہ ہوں میں عالم بننا چاہتا ہوں میری اہلی خوشی سے میرے عالم بننے میں راضی ہے میں اپنی مقی زندگی دین سیکھ نے اور سکھانے میں گزار نہ چاہتا ہوں استخدار بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قول فرمائے اللہ اپنے رکھی دین کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی اللہ باقی داد ہیں کچھ بنیادی جو بنیاد دین کی بنیادی باتیں ہیں جو تو ہر مسلمان کو سیکھ نا نماز روز پڑھ نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے وضو کرنا ہے اللہ کا شکر ہوتا اللہ یہ ہمارے تبلیج جماعت والے جملہ کہت رہتے ہیں اتنا علم سیکھنا ہے علم و ذکر کے بیان کہ اتنا علم سیکھنا کہ جس کے ذریعے ہماری چوبیس گھنٹے کی زنگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مطابق ہو سکتے اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار رہا مقبول فرما الحمد اللہ جائز نجائز کی پہچان حلال حرام کی پہچان جو روز مرر کی عبادات ہیں ان کا نماز پڑھنی ہے سیکھنی چاہئے یہ جماعت میں بھی کافی تھوڑا اس میں ہوتا ہے بنیادی باتوں کے سیکھنے مذاکرہ کرتے ہیں بنیادی چیزیں کرتے رہتے الحمد اللہ تو گویا کہ بنیادی چیزوں کا علم آجات ہے الحمد اللہ باقی مزید تفسیری علوم ہیں وہ اللہ نے اس کے لئے اللہ نے چند رکھ ہے الحمد اللہ کسی کو اللہ نے وہاں بٹھا دی کسی وہاں نگا بس یہ چوبیز گھنٹے مرسم پڑھنے والے ہیں ان کی طرف محبہ کی نا اسے دیکھ لیا اللہ 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 آپ دفتر میں بیٹھ کر مرسم ہیں دکان میں بیٹھ کر مرسم آخر یہ مرسم ویسے نہیں آپ راتی محمد کو سکتا ہے مجھے میں جانتا ہوں ہر مسلمان میں خیر کا اسباب کے درجے میں چونکہ ان کے لئے اور ضرور تھے ہیں ان کے لئے پھر پشکل پیش آئی اللہ نے اس لیے عرق کرتا رہتا ہوں ہر مسلمان ہر بھائی اپنے بھائی کا خادم ہے یہ جتنے بھی روزی کے بہانے ہیں یہ دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے ان میں اپنے بندوں کوئی خدمت چھپا رکھی آپ دیکھ لیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنے گاڑی کے ٹائر کو پینچر بھی لگا رہا ہے ہے تو روزی کا بہانہ ہے لیکن حقیقت میں یہ خدمت ہے اور راستے میں آپ یہ گاڑی ٹائر پینچر ہو جائے اور آئیوہ الناس انتم الفقراء ہمارے رشاہ کی مہت سالح پر امانہ کرتے اے لوگو تم تو رجشتر فقیر انتم الفقراء تم تو رجشتر فقیر ہو یہاں تو امیر غریب کی خدمہ کے محتاج غریب امیری خدمہ کے محتاج امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج آپ دیکھ بھائی کو امیر بنا دیا لیکن کتنے غریب کو چولے ہیں اللہ نے ان کے سائے میں جلا رکھ ہے ایک فرٹی کے مالک ہیں لیکن ایک فرٹی میں بڑی بڑی فرٹی ہزار مرازم کام کر رہے ہوتے اللہ نے سب روزی کے وسیلہ بنا رکھا ہوتا 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 دنوں ہمارے بار فرٹی وں کے بات دریکٹر سہبان جو اوپر پری فرٹی کے دریکٹر دیکھ کہ ہمارے بھائی ملے کہ ہم دو آپ اس میں دعا کریں اللہ پاک مالکان ہیں وہ کچھ اللہ کی مجدور کو نکال چاہتے ہیں ہماری پوری کوشش اللہ کر یہ نظام چلتا رہے مجھے اندادہ ہوا ایک فرٹی میں کتنے غریب وں کے اللہ نے وسیلے چھپا رکھے ہوتے ہیں ایک آدمی کو اللہ خمیر امیر بنا دی ہے اور باقی سب اللہ خادم بنا دیتے ہیں ان کا بھی کام چلتے ہیں ان کا بھی چلتا ہے الحمدللہ اور درمیان میں اللہ نے اپنی خدمت میں اللہ خوش کر مقصد ان کی رضا دیانتاری کے خدمت کوئی اس میں نامناسب طریقہ اختیار نہ کرے اللہ اپنی مہربانی فرمائے کل پر چند دن پر بھائی ملنے کے لئے آئے کہتے ہیں ان کے بھائی بیچارے ملازم تھے ملازم کوئی نخال کوئی پیسے لے کر آ رہے تھے بعض ملازم نہیں ان کو شہید کر دیا اللہ تاہو لالج میں ہو رقم کی لالج میں شہید کر دیا لگا کچھ کامرے لگے ہوئے تھے پہل چل گیا پکڑے گئے خسیر دنیا کامرے کچھ بھی لگے لگے کامروں میں آگر میں خالق لگے ہوئے تھے اللہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے جو سیدھا رستہ ہے یہ بھی میں رکھ کروں یہ بھی اللہ کی طرف دھیان یہی سیدھا رستہ بدلاتا ہے یہی سیدھا رستہ پڑھتا ہے پر تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اپنی محربا اخبار میں پڑھتے اتنی کرپشن ہو گئی اتنے کرپشن ہو گئی اتنے وہاں پڑھ آج میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں وہ سادھا سرخی لگی تھی اخبار نہیں یہ وہ کرونا کے دوران ہیں اس دوران کتنے مقال کرپشن ہو گئی کتنے پیسے اللہ اپنی حفاظ کو رکھنے بس اللہ بس اللہ کلم فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اللہ حفظ کے ایمان کے اسلام کے ساتھ تک تو بہرحال چالیس سال کی عمر میں شادی ہوں بہاگ ہے اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ ہے اللہ تعالی قبول فرمائے نیک جذبے کو اللہ تعالی قبول فرمائے علم دین ہے یہ سارا اس کا ایک ہمارے بدرو فرمائے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ان کی کلام پاک کو سیکھ نیکل بھی کوئی وقت مقرر نہیں جب اللہ تعالی توفی نصیف فرمائے قرآن پاک کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشی کریں دین کی بات کوشی کریں الحمدللہ آپ سے بیت کا سسلہ ہے اللہ قبولیت کوئی عمل بتلا دیں بہئی اخلاص سے ہر عمل اللہ تعالی کی رضا اور خشون دیکھ لئے ہر عمل قبول قبول انشاءاللہ نیت بس نیک رکھیں یہ لئے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لئے قبول فرمائے میری ما بیمار ہے اللہ ان کو شفا نصی فرمائے سب نے دعا کو اللہ تعالی قبول فرمائے مجھے اللہ تعالی کی توفید ہے اللہ تعالی مجھے اپنے دین کے لئے خوب کوشی کرتے رہا کریں مطالعہ کے لئے بھی خوب ساتھی ہیں مہنہ کیا کریں کئی کتابیں ہیں ایک انشاءاللہ سب میرے اللہ پاس سینہ کھول دیں گا الحمدللہ ایک کتاب کوئی بھی آپ لیں مثلا حدیث شیف کتاب لے لیں تفصیل لے لیں ایک دو کتابوں غدرہ گہرائی سے خوب مطالعہ کریں باقی اسباب کو بھی نہ ڈالتے رہے الحمدللہ فرصت میرے سب پر کریں الحمدللہ ورنہ کم ایک دو کتابوں غدرہ گہرائی سے مطالعہ کریں ہاں اچھی طرح سوتیلی والدہ کی سوتیلی بہن کو گھر والوں نے میرے لئے پسند کیا ہے لیکن سبھی والدہ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ بھی سوکن نہ ثابت ہو کیونکہ پہلے بھی والدہ نے بڑے حالات دیکھے ہیں نیز وہ میواتی بھی نہیں ہے لیکن والدہ کو پسند ہے کیا کریں بس اللہ تعالی خبول فرمائے رشتہ تو بس رشتے میں دین داری ہے الحمدلللہ بس اصل یہی حفظ ہے باقی زبانیں تو یہ بہت جلدی ختم ہو جائیں یہ تو اللہ تعالی کی معرفہ کی نشانی ہیں نہ پنجابی رہے گی نہ اور زبان رہے گی آگئی عبر سے سب کی زبان عربی ہو جاتی رہا ہوتا ہے واقعی چیزیں اللہ پاک اللہ نیک گھر عطا فرمائے رشتہ عطا فرمائے ٹھیک ہے کچھ برادری کے کچھ تھوڑے بہت شریعت نے بھی لہذا رکھا ہے کچھ ان میں انس ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن برادری میں اگر کوئی نیک رشتہ نہ مل سکے تو جہاں بی اللہ برادری میں ہوتے برادری میں ہوتے ہوا برادری میں پی اور بچے بلکل نہ خال ذہن کے اعتبار سے کچھ اپنی مقصویت آگے کم دینداری کا تھوڑا بہت خیال رکھا جائے ورنہ پھر بعض دفعہ غلط محور ہوتا ہے وہ بڑھ بچوں پر مشروع بجاتی ہے مسئل اللہ سب کو اللہ آفیس رکھے اللہ آفیس رکھے ہے حدیش میں آتا ہے فضف وزاد دین ہے دینداری کے ذریعے کامیابی حاصل کریں دینداری کریں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ باقی آتا ہے سب اللہ آفیس رکھے سب اللہ آفیس رکھے بعض آملین کسی شخص پر جنات حاضر کر کے مخلف باتیں پوچھتے ہیں جنات جو باتیں بتاتے ہیں ان کی ویسے خاندان پر خاندانی تو پر شریف صلی اللہ پیدا ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بارے جنات کی باتیں کوئی یقین ہی نہیں ہوتی ہیں آگئی نا اس لیے صرف ان کی بات پر دھیان رکھ کر اور یقین کرنا مناسب نہیں ہی اللہ اللہ بڑے ہمارے حضرت اسلام غلام اسلام رحمت اللہ اللہ ان کے ایک بھائی تھے گم ہو گئی بعض عاملین ان کے پاس جنات غربی تھے فرمائے لگے جنات ٹھیک ہے آگے جنات میں آگے لیں یعنی سرعت رفتار ان کی رفتار تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے عالم غیب وہ بھی نہیں ہوتے ہیں عالم غیب تو صرف اللہ پاک ادار اللہ ہے ہر چیز کا پتہ لگا لی نہیں بس انداد ہوتے ہیں کبھی بات پوری بھی ہو جاتی ہے اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے مہرحال اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ باز آم الحضرات میرے بارے میں جنات سے باک کروائی کچھ باتیں انہوں نے کی گئی یہ لگا جو بیماری بتلا رہے تو کچھ شاید ایک دو ہوں ورنہ اکثر بیماری تھی نہیں آ رکھ اللہ محروب تھے جن بول رہے تھے تو ان کی ہر بات پر یقین نہیں کرنا ہے اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ باک دعات اللہ تاللہ اللہ بات چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ بات میں صحیح بھی ہو جاتی ہیں لیکن ساری بات ایک جیسی ہوتی ہے ان کی بات پر کسی کے بارے میں اپنی مانی کرنی ہے اچھی بات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور کوئی توڑو والی بات کوئی کہیں بلکل ناوز یقین کریں اللہ تاللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے مہربانی صرف ہی ہے جو آپ اس میں کہیں قطع رحمی کریں جس اندیش ہو وہ بالکل اس کو اس کے ناوز اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ فرمائے اللہ کوئی خیر کی بات ہو بھلائی کی بات ہو جوڑنے والی بات ہو اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی ایسی بات جس اندیش ہے آپ اس میں ناچاقی گاؤر ہیں اور فٹنے کا اندیش ہے وہ بالکل اس کے پرکان مدر ہے جن میں رکھی ان کو صورت رفتار تیز رفتاری ہوتی ہے لیکن عالم غیب وہ بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ اپنی محربان انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات جن 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 بللہ پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں اللہ بعض ہوتے ہیں کچھ توڑے بہت کچھ ان کو مسلک کر دی جاتا ہے کچھ جاد ایسا ہوتا وہ بیش مجبور ہوتے ہیں اللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ شریف جنات تو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اپنا اثر ڈالتے ہیں اللہ اللہ اپنی آسف برخیہ تھے آسف برخیہ ملکہ بلکیس کا تخت تھا جنوں میں سے ایک پہلوان جن تھا بڑا تاقو جن ہے کتنی دیر میں لے کر آئے نہیں لگا آپ اٹھنے سے پہل لے لے آنگا قبل انتقو میں کہا آپ یہاں سے اپنے تخت سے مجلس اٹھنے سے پہلے اور وہی مجلس میں آسف برخیہ تھے آسف برخیہ غالبا وزید تھے ایسے وہ بھی حیرت مجلس میں اسے پوچھا میں آپ کی آنکھ جھپرنے سے پہلے لے آنگا قبل انتقو 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 آنکھ جھپرنے سے پہلے دیکھ سام تخبر کا ہوا کہ پاس ہے اس میں آزم کو حاصل تھا بس ایسے آزم پڑا اور تخ سامنے آئے اللہ نے اتنی قوت دے رکی ہے اللہ تعالی باقی خیر علاج معجہ ہے چلو اللہ باقی ذات کوئی ضرور شدی مجبوری ہو کسی نیک کامل سطر والے کوئی انجائش ہے ایک اللہ سب بیار اللہ سب اللہ ایمان کی حفاظ فرمائے جان مال عزت آبرو کی حفاظ فرمائے اللہ خوشیوں سے بھر دے اچھا موقع بڑھ گئے الحمدل چلے اللہ بلکتہ فرمائے اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے اور برکتوں سے بھر صفحوں لیٹ جائیں صفحوں صفحوں لیٹ صفحے بنانے صفحے بنانے صفحے خوشی کرتے رہے اللہ